فردوس عاشق عوان صاحبہ حسرت ان گنچوں پہے جو کھل کے بھی مرجھا گئے ہمارے ہاں انگلش آئے تو ہم سمجھتے ہیں دانائی آئی عربی آئے تو سمجھتے ہیں پارس آئی آئی اردو آئی تو سمجھتے ہیں تمیز آئی اور پنجابی آئی تو سمجھتے ہیں فردوس عاشق عوان آئی پاتمہ جناہ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلی پہلے اس کالج سے ہمیشہ لیاری ڈاکٹر بن کے نکلا جائے ہاتھ میں اتنی شفاہ تھی کہ جس لڑکے کو ایک لگ جاتا وہ پھر اسکال میں نظر نہ آتا اتنے مریض ان کے دیکھنے سے ٹھیک نہ ہوتے جتنے ان کو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں کہتی ہیں ماہرہ خان اور محفش حیات کو ملا کر مجھے بنایا گیا پوچھو آپ تو ان جیسی نہیں لگتی تو کہتی ہیں میرا حسن ان سے پندرہ بیس کلو زیادہ ہی ہے جب اتنا حسن ایک جگہ کٹھا ہو تو تھوڑی یونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے جب وزیر میں شیر ہوتی تو ان کو کوئی نظر نہ آتا اور جب نہیں ہوتی تو یہ کسی کو نظر نہیں آتا اکیلی ہوں تب بھی ان کی گروپ فوٹو کھنچتی ہے کہتے ہیں عورت سے وزن اور عمر نہیں پوچھنی چاہیے یہ کہتی ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آ رہی ہوں تو لگتا ہے دو سمارٹ عورتیں جا رہی ہیں وزن کے لیے مشین پر کھڑی ہوں تو مشین بھی احترامن کھڑی ہو جاتی ہے جوڈو کراتے کے وار سے آٹھ ہینٹیں توڑ سکتی ہیں بشرتہ کے ساتھ پیلٹ ٹوٹی ہے جب وزیر نہیں ہوتی تب سیالکوٹ کے مسائل کھل کرنے میں لگ جاتی ہیں جب یہ وزیر ہوتی ہیں تب سیالکوٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو سلام آباد میں ہوتی ہے انہیں شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے جس پر فردوس آشا گوان نے کبھی اتراز نہیں کیا جب بھی اتراز کیا شیر نہیں کیا کہتے ہیں آدھا فواد چودری پورا شباز گل اور ڈیڑھ فیاس چوہان ملا کر اس میں تھوڑی سی وینہ ملک ڈال دو پر فردوس آشا گوان دبنگ خاتون ہیں کسی سے نہیں ڈرتی اور جو شیشے سے نہیں ڈرتی وہ کس سے کیاڑ رہے گا وا 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 وا